تو جبریل آگئے اندر آکے کھڑے ہوگا آپ نے فرمایا کیا بات عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے آپ نے فرمایا آج آئے تو ملک الموت اندر آئے اور آکر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک یہ ایک معاملہ نہیں ہوا پہلی دفعہ ہوا ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا اجازت ملے تو اندر جانا بن پوچھے نہیں جانا یہاں موت بھی بعد اب کھڑی ہوئی ہے ہوں کے نام نے سکندر کو پٹک دیا چنگیز کو پٹک دیا تیمور کو پٹک دیا محمود کو پٹک دیا دنیا میں چار بڑے فاتح گزرے ہیں دو مسلمان دو کافر تیمور محمود مسلم چنگیز سکندر غیر مسلم پٹک کے رکھ دیا یا ملک الموت کھڑا ہوا ہے اندر آجاؤں آجاؤں اندر آجاؤں سلام کیا پھر اگلی بات کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا سبحان اللہ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالوں گے کہا جی نکالوں گا نکالوں گا تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں کیا کہتے ہو جاؤں یا رہ جاؤں تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے وَحِيَا رَسُولَ اللَّهُ ہائے آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب دیتا ہوں یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لئے تو ہاتھ اٹھائے نہیں انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا جب ہماری باری آئی تو پوکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہو جبریل واپس گئے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے معبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے کوئی بندر بنتا کوئی خنزیر بنتا کوئی کتہ بنتا کسی پر پتھر برستے کوئی زمین میں دھسایا جاتا میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جو نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیئے الٹا دیئے ہٹا دیئے ہائے بھائیو میرے نبی سے تو پوچھا گیا پھر جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری دو لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے میرے نبی کی وسیعت کے آخری دو لفظ صرف دو صرف دو نصیحت ہیں صرف دو نصیحت ہیں صرف دو نصیحت ہیں جس میں اپنی تئیس برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا تئیس برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیئے کہا السلام وَمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا کراچی میں کتنے فیصد نماز ہیں سندھ میں کتنے فیصد نماز ہیں پنجاب میں سرحد میں بلوچستان میں کتنے فیصد نماز ہیں السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میری امت کے نوکر ملازم غلام پسوہ بے بس مسکین طبقہ ان پہ رحم کرنا جابر نہ بننا فرعون نہ بننا یہ جملے آپ دورا رہے تھا اصلاح وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریبوں پہ رحم اصلاح وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے اصلاح اصلاح نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے مجھے اپنے پاس بلالے اور حضرت امہ عیشہ رضی اللہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو میرے نبی امہ عیشہ بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی ہوئی تھی ایسے چوکڑی مار میرے نبی کا سر یہاں تھا ذرا سا یوں کر کے ایسے اور یہاں سر لگا ہوا تھا سحری و نحری یہاں یہاں سر تھا اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم رفیق العلا اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں امہ عیشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی باہر آواز گئی ازواج متحرات روتی ہوئی اندر آئیں اب اگر صدیق کو پتا چلا وہ بھاگے ہوئے آئے چادر ہٹائی ماتھا چومان آنسوں کے قطرے ماتھے پر گرے کوا خلیلہ و نبیہ و اصفیہ ہائے میرا نبی میرا خلیل میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے مسجد میں تشریف لے گئے مجمع بھرا ہوا کوئی رو رہا کوئی چیخ رہا کوئی خاموش دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرہ رہا ہے کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں او بکر تشریف لائے ممبر پر چڑھے کہا عمر بیٹھ جاؤ کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتا تو اوکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایہا الناس من کانا یعبد محمد فین محمد قد مات ومن کانا یعبد اللہ فین اللہ حی لا یموت لوگو جو اللہ جو محمد مصطفیٰ کی پوجہ کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک ہے اور پھر یہ آیت پڑی وما محمد الا رسول قد خلت من قبع الرسول فا امات او قتلن قلبتم علی اقابقم اور دوسری آج یہ پڑی انکا میتن وانہم میتون سب نے مرنا ہے میرے حبیب آپ کو بھی آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے عمر فرمال نے کہ میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیشے گرا اور مجھے یقین آگیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں ابھی اتری ہیں ابھی اتری ہیں حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ آپ کو صحابہ تشریف لے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو قبر میں کون اتارے گا کہ میرے اہل البیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگے آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا سب سے پہرہ میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا اس کے بعد جبر و میکائل آ کر میرے لئے دعا کریں گے پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے مارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لئے کھڑے ہو کر دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے بچے آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے اس کے بعد معاہجرین آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے پھر انسار آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے غلام آئیں گے پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ کتھار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لئے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا لہٰذا یہ پیر کا دن منگل کا دن سارا گزر گیا ابود کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس حضرت علی نے شکران آپ کے غلام نے تو فضل بن عباس نے تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے انہیں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دے حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے نکال لو انگوٹھی نکال لے انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بننے کی نکال لو انگوٹھی تو خود گرائی تھی نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی اس کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور دھوڑے مار کے رونے لگے وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے رونا چاہتے تھے آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا آپ کو لپٹ کے روئے لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو 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 تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں پھر نکالا گیا پھر آپ کی لہت تیار کی گئی تھی اوپر مٹی ڈالی گئی جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کھڑی تھی کہا اطابت نفوسکم انواریتم علی رسول اللہ الترہ کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا کس جگر کے ساتھ تم نے اوپر مٹی ڈالی ہاں یہی اللہ کا قانون ہے یہاں بھائیو جانا ہی تیہ ہے کوئی نہیں بچانا کوئی بچے گا تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفنا کوئی پیغام کوئی نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا بس کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ قلم تیرے ہیں